شیخ النیان نے تحریک انصاف کو کتنی فنڈنگ کی سامن کلارک کا شازیب خانزادہ کو تہل کا خیز انٹرویو اہم انکشافات سامنے آگئے تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں برطاندی صحافی سامن کلارک نے کہا کہ خیراتی میچ میں آنے اور اتیات دینے والوں کو نہیں پتا تھا کہ پیسہ کون سی فلاحی تنظیموں اور کاموں میں جائے گا ووٹنگ کرکٹ کے بھیجے گئے کئیس لاکھ ڈالر میں سے تیرہ لاکھ عبراج سے آئے جو انفرادی اتیات نہیں ایک کمپنی کی طرف سے آئے تھے میرے پاس جو شواہد ہیں وہ عارف نقوی کے بیان حلفی کی نفی کر رہے ہیں عارف نقوی کے خلاف ساتش کے ثبوت نہیں دیکھے عبراج میں مالی بے ذابطگیوں کے بے پناہ ثبوت ہیں تارک شفی عارف نقوی اور ان کے وکلا اور شیخ النیان نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے میں نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ شریف برادران کو عبراج کی طرف سے کوئی بھی ادائیگی کی گئی تھی میرے پاس پورے دستاوی ثبوت ہیں شاہزیب خانزادہ نے سوال کیا کہ تحریک انصاف آپ کی سٹوری میں بیان کردہ حقائق سے انکار نہیں کر رہی ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں سیاسی فنڈنگز ایسے ہی ہوتی ہیں ایک کرکٹ میچ کھیلا گیا خود عمران خان نے اس میں حصہ لیا اور فنڈز جمع کیے اس لیے سوال یہ ہے کہ اس خیراتی میچ میں آنے والے اور اتیاد دینے والے لوگوں کو کیا یہ پتا تھا کہ وہ عمران خان کی پاکستان میں سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتیاد دے رہے ہیں سائمن کلارک نے کہا کہ میں نے اس میچ میں شرکت کرنے والے مہمانوں سے بات کی ہے جن مہمانوں سے میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ پیسہ کہاں جائے گا انہوں نے کہا کہ انہیں یہ تو پتا تھا کہ یہ پیسہ فلاحی اور خیراتی کاموں میں جائے گا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ کون سے فلاحی تنظیموں اور کاموں میں جائے گا مگر میرا خیال ہے کہ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا آرٹیکل کیا کہہ رہا ہے اور تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے تحریک انصاف اس بات کی تزدیق کرتی ہے کہ عارف نقوی کی کمپنی ووٹنگ کرکٹ نے تحریک انصاف کو 21 لاکھ ڈالر بھیجے میرا آرٹیکل یہ بتاتا ہے کہ اس میں 13 لاکھ ڈالرز عبراج سے آئے تھے اور بیروں نے ملک مقیم پاکستانی شہریوں نے نہیں دیئے تھے اس کے ساتھ ووٹنگ کرکٹ کو 20 لاکھ ڈالرز شیخ عنیان نے دیئے تھے جو ابو زابی کے شاہی خاندان کے رکم ہے عبراج کی ای میلز میں عارف نقوی اور ان کے ساتھی شیخ عنیان کے ان 20 لاکھ میں سے 12 لاکھ ڈالرز پاکستان تحریک انصاف کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں وہ پیسہ پاکستان بھیجا گیا اور تاریخ شفی اور انصاف ٹرسٹ کے ایکاؤنٹس میں آیا عبراج کے ای میلز میں کہا گیا کہ یہ پیسہ تحریک انصاف کے لیے تھا مگر تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ان کے علم میں بلکل نہیں ہے کہ شیخ عنیان نے تحریک انصاف کو فانڈنگ فراہم کی ہے صورتحال اس وقت یہاں کھڑی ہے 2010 سے 2012 تک تین سالوں میں سیکڑوں لوگوں نے ان کرکٹ میچز میں حصہ لیا اور ان میچز میں حصہ لینے والے جن شخصیات سے میں نے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے بلکل علم میں نہیں تھا کہ اتیاد کا پیسہ کہاں استعمال ہوگا اور وہ حیران رہ گئے کہ جب میں نے انہیں بتایا کہ شاید یہ پیسہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ میں جمع کیا گیا کچھ پیسہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہو مگر یقینی طور پر جن لوگوں سے میں نے بات کی ان کا کہنا تھا کہ انہیں بلکل اندازہ نہیں تھا کہ اتیاد کا پیسہ پاکستان تحریک انصاف کو جائے گا شاہ زیب خانزادہ نے سوال کیا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ شیخ و نیان کی طرف سے 20 لاکھ ڈالرز بھی ان چیارٹی میچز میں دیے گئے ہوں یا یہ 20 لاکھ ڈالرز الگ سے ووٹنگ کرکٹ کو دیے گئے اور پھر اس میں سے حصہ تحریک انصاف کو دیا گیا سائمن کلارک نے جواب دیا کہ یہی میری سٹوری کا اہم پوائنٹ ہے کہ عارف نقوی کی کمپنی ووٹنگ کرکٹ لیمیٹڈ میں ان چیارٹی کے لیے منعقد کی گئی تقریب سے بھی پیسے آ رہے تھے اور دیگر ذرائع سے بھی پیسے آ رہے تھے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج